وہ میرے قائد کا لکھا ہوا ساز انقلاب جو روحوں کو تازگی دے رہا ہے جو ہر طرف ایک شور برپا کر رہا ہے میرے قائد نے جو ترانہ لکھا تھا وہ پیش ہونے جا رہا ہے اور پھر بعد میں میرے قائد نے یہ بھی لکھا توحید اور رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے یہ بھول ہے تیری واشنٹن کے دنیا پہ تُو راج کرے رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ چاؤ میری رہوں سے مکروز ہے میری جانبی ہم خود ہی کر چکائیں گے میں رب کی آس میں کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا صرف ہم دنیا پیچھا جائیں گے سادہ انقلاب پیش کرنے کے لیے کراچی کی وہ پیاری آواز بلبل مدینہ محترم جناب حافظ محمد طاہر قادری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں تشریف لاتے ہیں اور توحید اور رسالت کا نعرہ دنیا میں نگانے نکلے ہیں پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کا استقبال کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تکرایا ایسے نہیں جاتا جب تکرا نہ ہو تو آوازوں میں گونج ہوتی ہے جذبیں جمع ہوتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ تحقیق ادارہ سرات مستقیم پاکستان راہِ اکد میں سمیم گمبہ دے خضرہ کی تنظیم عشق و عبادت کی تعلیم قرآن و سنت کی تفہیم تحریک سرات مستقیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میرے لئے بہت بڑی سعادت ہے کہ علماء کرام جمع غفیر یہاں موجود ہے اور مجھے یہ سعادت میں رہی ہے کہ ترانہ سرات مستقیم الحمدللہ میں نے اس کو ریکارڈ بھی کروایا ہے اور الحمدللہ آج یہاں پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان شان رسول کانفرنس کے صدق و تفیل ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آئیے مل کر اس صدا کو بلند کرتے ہیں درود و پاک پڑھ لیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علاله و صحبه و بارک و سلیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد توہید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب کی اس مشن میں کون کو ان ساتھ دے گا بس تو یہ والی لائن آپ سب نے کہنی ہے توہید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اب جو اس مشن میں ساتھ دینا چاہتا ہے وہ تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ مصرہ کہے گا توہید و رسالت کا نعرہ توہید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے گئے توہید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے گئے فاران کی چوٹی کا نعمہ گر گر میں بسانے نکلے ہے تو ہی دو رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے لکھ لے گا قرآن کی دولت سینوں میں سنت کا پھرے رہا ہاتھوں میں گلہائے صداقت کی خوشبو گلہائے صداقت کی خوشبو دل دل میں مسانے نکلے ہیں توہی دو رسالت سانارا دنیا میں لگانے نکلے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بودے ہیں یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بودے ہیں تصنیم نبوہ کے قاسے بس پین پلانے نکلے ہیں توہی دو رسالت کا نارا نکلے ہیں توہی دو رسالت کا نارا نکلے ہیں سجدہ تو فقط اللہ ہی کو ہے پھول سجانے نکلے ہیں توہی دو رسالت کا نارا نکلے ہیں توہی دو رسالت کا نارا دنیا میں لگانے نکلے ہیں تائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو در سے دیا میرے آقا نے جو در سے دیا تائف میں بدر میں خندق میں میرے آقا نے جو در سے دیا یرمو کو یا ماما کربل کا یرمو کو یا ماما کربل کا پیغام بتانے نکلے ہیں توہی دو رسالت کا نارا دنیا میں لگانے نکلے ہیں توہی دو رسالت کا نارا دنیا میں لگانے نکلے ہیں مغرب کی دیکھ کے چمچوں کو مغرب کی دیکھ کے چمچوں کو کیا خبریں قوت بوزر کی مغرب کی دیکھ کے چمچوں کو کیا خبریں قوت بوزر کی تہذیبِ اجازی کا لکمہ یورپ کو کھلانے نکلے ہیں توہی دو رسالت کا نارا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اپنا تو یہ جذبہ ہے عاصر ہر ساس میں سئیے پہ ہم ہو اپنا تو یہ جذبہ ہے عاصر ہر ساس میں سئیے پہ ہم ہو نہ تھکنے تھکانے نکلے ہیں نہ سونے شلالے نکلے ہیں توہی درسالت کا نعرہ دنیا میں لگو لے رکھ لے ہیں خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے نام خصے آقابر ہم سر کٹا دیں گے لبے 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 کیا رسول مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ جب نشتر بارک میں قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے اسی طرح کی محفل سجائی تھی اس سیچ پر دو سو علماء کرام موجود ہے اور سب کھڑے ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر لبے کیا رسول اللہ کی صدایں لگا رہے تھے میں چاہ رہا ہوں آج سے آج پھر سے وہ منظر کی یاد تازہ ہو جائے تمام حضرت ہاتھوں کو بلند کر کے لبے 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 کیا رسول اللہ رنگ برنگیں جھنڈے چھوڑو تھامل گم بدوالا ہم سے راضی ہو جائے گا سونے مدینے بھالا اس پر چمچے تو سارے دیکھو جاؤ اوچھ میں اوچھا نبی کا جھلا ہر گھر میں لہرا خود کو مٹا دیں گے ہم جال اٹھا دیں گے رام اس سے آتا پر ہم سر کٹا دیں گے لبے 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 کیا رسول اللہ آخری شعر اور یہ شعر تو ایسے ہیں کہ سارے مل کر ہی پڑھیں گے لبے ناتے پاک نغمہ کلبی تھا اور کلبی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کلبی تھا اور آج بھی ہے بندلا دو خستاخ نبی کو غیرت سنلی سلدا ہے ان پر مرمتنے کا جزبہ کلبی تھا اور آج بھی ہے خود کو مٹا دیں گے ہم جال اٹھا دیں گے رام اس سے آقابل ہم سر کٹا دیں گے لبے 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 کیا رسول اللہ